اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نواقذ وضو کے عنوان پر بات کریں گے یعنی کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں ان کو نواقذ وضو کہتے ہیں تو نواقذ وضو کے باقی مسائل سوال ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں سے جو تھوڑا سا یہ پھٹا اور خون یوں بہا اس کا مطلب تھوڑا سا بھی بہ گیا اس کا مطلب بہنے والی جو وہ ناجی سی بہ گئی ہے لہذا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی پھوڑا ہے وہ پھوڑا پھٹا اور اس کی پیپ جو وہ یوں بہ گئی یا اس کا ناپاک پانی تھوڑا سا نکل کے بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا سوال آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہ ٹوٹا کہ آنکھ کے اندر ہی خون جو بہ کے اندر رہ گیا جواب نہیں ٹوٹا کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے لہذا آپ نے دیکھا بعض لوگیں آنکھ کے اندر ہی خون پھٹ گئے خون جمع نظر آتا ہے تو اندر ہی جم گیا اور آنکھ کے اندر کا حصہ وضو اور غسل دونوں میں دھونا فرض نہیں ہے لہذا جو وہ وضو نہیں ٹوٹا سوال اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اسے انگلی یا کپڑے سے پونچ لیا پھر ظاہر ہوا پھر پونچ لیا کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یعنی آپ نے بہنے تو دیا نہیں اس کو تو بہنہ شرطہ بہنے دیا نہیں آپ صاف کرتے ہیں ٹیشیو سے مثلا تو وضو ٹوٹا یا ٹوٹا جواب یہ دیکھو کہ اگر خون پونچا نہ جاتا تو بہ جانے کے لائق تھا یا نہیں اگر اتنا تھا کہ بے جاتا تو وضو ٹوٹ گیا اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا اب یہ آپ کو حساب لگانا اس کو کہتا ہے مبتلا بھی فیصلہ کرے گا جو اس میں اب خون طور سے اوبراہ آپ نے صاف کر دیا پھر اوبراہ آپ نے صاف کر دیا پھر اوبراہ صاف کر دیا تو یہ بار بار آپ صاف کرتے رہے اس کا مددہ وضو ٹوٹا یہ نہیں ٹوٹا اب اسی طرحی طرح یہاں خون نکلا آپ نے صاف کیا اب موشے کاٹی تھوڑا بلیل لے کہ خون نکلا آپ نے صاف کر دیا پھر نکلا صاف کر دیا اب آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ بھئی یہ تو خون اتنا ہے اگر سارا جمع کیا جائے تو یہ بہ جائے گا اس کا مذہب وضو ٹوٹ گیا تو یہ آپ نے خود حساب لگانا ہے اس حساب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وضو ٹوٹ جائے گا سوال قیعہ میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا جواب قیعہ میں پت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور مو بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر خالد بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا خالد بلغم اگر نکلائے پلہ پلہ بلغم نکلائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹا باقی پت نکلی یا خون نکلا یا کھانا پانی نکلا یا ایسی Choice بھی چیز نکلی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر مو بھر کے نکلے پورا مو بھر کے آتی ہے ایک چیز تو یہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا سوال اگر تھوڑی تھوڑی قیع کی کئی مرتبہ کی تو کیا حکم ہے جواب اگر ایک مطلی سے کئی بار قیع ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ مو بھر جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا ہاں اگر ایک مطلی سے تھوڑی تھوڑی قیع ہوئی پھر وہ مطلی جاتی رہی پھر دوسری مطلی پیدا ہو کر اور تھوڑی سے قیع ہوئی ان دونوں مرتبہ کی قیع کو جمع نہیں کیا جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹے گا اس میں اصول یاد ہے کہ مطلی ایک ہوئی جو آپ کا دل خراب ہو رہا قیع آنے کے لیے وہ دل جو خراب ہوئے آپ کا یہ ایک دفعہ ہوا اس دوران میں آپ کو تھوڑی تھوڑی قیع آتی رہی اب وہ تھوڑی تھوڑی جو قیع آ رہی ہے تو اس کو اندازہ آپ نے کر لیا کہ یار اتنی ہے کہ جب مو بھر کے آئے گی مو بھر کے ہو جاتی ہے تو وہ ضرور جائے گا اور اگر اتنی نہیں ہے آپ کو ایک مطلی ہوئی قیع آ گی آپ نے قیع کر دی اس کے بعد تبید آپ کی بل کو ہلکے اور بحال ہو گئی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر ایک قیع آ گئی پھر وہ مطلی ہوئی پھر تھوڑی سی آ گئی تو وہ اس صورت میں جو ہے الگ الگ جو آ رہی ہیں مطلی کے ساتھ وہ اب ساری جمع نہیں کی جائیں ایک ہی مطلی کے ساتھ ایک ہی دل کی خرابی کے ساتھ جو تھوڑی تھوڑی آئے گی وہ جمع ہوتی ہے الگ الگ مطلی کے ساتھ جو تھوڑی تھوڑی آئے وہ جمع نہیں ہوتی اور تھوڑی تھوڑی جب آ رہی ہے نہیں مو بھر کے نہیں آ رہی ہے اس صورت میں وہ وضوع ٹوٹتا نہیں ہے سوال بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا نا پاک ہے جواب اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہیں کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے دیکھیں پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے اب جو اندازہ آپ نے خود لگانا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھٹ کے پھوڑا وہ شلوار پہ یا کمیز پہ لگ گیا ہے آپ دیکھنا کتنا ہے اگر اتنا ہے کہ بھئی وہ بہ جاتا بہنے کے لائق تھا تو اس صورت میں وضوع ٹوٹ گیا اگر بہنے کے لائق نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں وضوع ٹوٹا وگر کپڑے پہ لگاوا ہے تو بس یہ پھر وہ کپڑا پاک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن دھو لینا بہتر ہے سوال قیہ اگر مو بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں جواب وہ ناپاک نہیں ہے مو بھر کے قیہ نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہے سوال جونک نے بزن میں چمٹ کا خون پیا جونک آپ جانتے ہیں کہ زائد خون نکالنے کے لئے ایک کیڑا ہوتا ہے اس کے چار پانچ انچ لمبا کیڑا ہوتا ہے وہ فاسد خون کو سک کرتا ہے تو جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور وہ بھر گئی پوری بھر گئی خون سے یا مچھر پیسو نے کٹا تو اس سے وضوع ٹوٹے گا یا نہیں جواب جونک جو ایک کیڑا ہے چار پانچ انچ لمبا ہوتا ہے تو وہ کیڑا ہے تو جونک نے خون پینے سے پینے سے وضوع ٹوٹ جائے گا اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے و زخم سے خون نہ بہے اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے آج کل آپ خون ٹیسٹ کرواتے ہیں تو خون ٹیسٹ کرواتے تو سریج لگا کے وہ اس کو اس کو بھرتی ہے وہ نالی پوری بھر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اٹھا کے پورا روی لگا دی اب یہاں سے کوئی خون نہیں بہتا آپ کہیں جی خون تو بہا نہیں نہیں وضوع ٹوٹ گیا کیونکہ وہ اس سے پوری جو نلکی جو بھر لی ہے وہ نلکی بھری بھی تو اتنی ہے کہ وہ خون جب پورے بدن میں بھی پہ جائے بلکل اسی طریقے سے جونک ہے تو جونک بھی جب لگتی ہے تو اللہ کے نظام میں جونک جو ہے وہ جس جگہ پہ وہ ماہر لگا دیتا ہے تو اس جگہ سے پھر خون چوستی ہے جو زائد خون جو تھا فاسد وہ خون سارا چوستی ہے پوری جب بھر جاتی ہے بھر جاتی تو خود ہی گر جاتی ہے کیونکہ پرانے بزرگ یہ لگایا کرتے تھے جونکیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو ہے آج کل جیسے کپنگ کے نام سے آج کل جو ہے کپنگ بھی کرتے ہیں تو پہلے اس کیڑے سے بھی کام لیتے تھے تو وہ جو ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ لگواتے تھے ماہرین آکے لگا دیتے تھے اور وہ پینا شروع کر دی حالکہ اس میں کوئی خون نہیں ہوتا تھا پینے لگ جاتی تھی پوری وہ سریج کی نلکی کی طرف پوری خون سے بھر جاتی پوری بھر گئی تو خود ہی گر جاتی تھی خود ہی گر کے مر جاتی پھر وہ دکھانے کے لئے کرتا بھی تھا تو اس کو یوں کاٹتا تھا یوں کاٹتا تو خون اوپ پر مٹی کے اندر یوں خونہ پھیل جاتا تو یہ مراد ہے تو وہ اس نے جونک نہیں نکالا تو حضور ٹوٹ گیا گا خون بہے نہ بہے جونک کے خون پینے سے حضور ٹوٹ جائے گا اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہ جاتا اور مچھر پیسو کے کاٹنے سے وزنی ٹوٹتا کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا مچھر ہے مچھر اگر بیٹھ جائے پورا بھراوہ اس کا مار بھی دیں تو خون کا وہاں دھبا لگ جائے گا خون بہے گا نہیں اتنا خون ہوتے جو بہتا نہیں ہے لہٰذا اس صورت میں جائے وضو نہیں ٹوٹتا سوال کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا نیند ہے اب نیند کی کئی قسمیں ہیں نیند کامل ہے ناقص ہے کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا جواب کھڑے کھڑے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اب نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا آدمی اب عام طور پر تراویوں میں لوگ سو جاتے ہیں ہاتھ باندے تو سو رہے ہیں آپ کو قرآن پڑھ رہے ہیں سو تے سو تے جھٹکا آتا ہے دو چار دائیں بہنے بندوں کو ہلا دیتے ہیں وہ سب بھی ہل جاتی پوری تو اس سے وضو ٹوٹا ہی ہے ٹوٹا نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ نیند کامل نہیں ہے یہ نومیں کامل نہیں ہیں کیونکہ یہ بظیر بندہ جو کھڑا اپنے آپ کو سنبھال کے اور یہ جب کامل نوم میں جانے لگتا ہے تو تب ہی ہل جاتا ہے تو کامل نوم میں دخول نہیں ہوا کامل نوم میں ناقص میں ہی تھا اور ناقص نوم سے وضو ٹوٹا نہیں ہے یا بغیر سارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سو گیا اب بغیر سارا لگائے بیٹھ گیا تشہود کی حالت میں بیٹھا ہے اب سارا نہیں لگائے دائیں پر بیٹھا ہے اب تشہود میں بیٹھے پڑھے سو گیا یا سجدے میں گیا اس میں جب پڑھے پڑھے سو گیا تو یہ نماز کے کسی بھی حیعت میں ہیں لیکن یہ نوم نوم کامل نہیں ہے یا نماز کی کسی حیث پر بھی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ جیسے سجدے میں سو گیا یا قادہ یہ تشہود میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ یاد رکھیں بعض لوگ جہالت میں ایسا کرتے ہیں کہ بعض آدمی بیچارے بیٹھ کھڑے کھڑے سو گئے اور ایک جھٹکہ کھا ہے نماز میں تو پبلی کہتے ہیں جی وضو ٹوٹ گیا چلیے وضو کر کے آئیے تو نہیں بھائی یہ بیچارے کا نہیں ٹوٹا وضو ویسے کیونکہ میں نے بتایا نوم کامل سے ٹوٹتا ہے اور جب جھٹکے سے جاگتا ہے وہ نوم کامل میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے تو گرتا ہے وہ اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا سوال کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا جب آب ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وضو نین سے نہیں ٹوٹتا انبیاء کی نین سے وضو نہیں ٹوٹتا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اور اصل غفلہ دل کے سونے سے آتی ہے دل کے سونے سے آتی ہے لہٰذا جو آنکھیں بند ہیں دل سو گیا ہے تو پھر اب یہ نیندیں کامل ہیں تو انبیاء کا دل سوتا نہیں کیونکہ کسی وضع بھی اللہ تبارک وطالعہ کے ویہے پیغام آ سکتا ہے تو دل آپ کا بیدار رہتا ہے تو آنکھیں سو جانے سے یہ جو ہے وہ نیند کامل نہیں ہوتی لہذا اس ویسے وضو نہیں ٹوٹتا سوال کیا نماز میں قہقہ مار کر کھل کھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کہکے سے کیا مراد ہے جواب قہقے سے مراد یہ کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ بھی سن سکیں اس کو قہقہ کہیں ہنسی تین کی سمکی ایک ہے تبسم تبسم کسی کہتے ہیں اس کی ہنسی اس کی آواز نہ خود سنیں نہ سامنے والے سنیں اس کو تبسم جس کو ہم کہتے ہیں مسکرات ایسے آپ نے مسکرائے ہیں بس یا ایسے دانت نکال دیئے کوئی آواز نہیں ہے یہ تبسم کہلاتا ہے تو تبسم جو ہے وہ اس صورت میں نہ وضو چھوٹتا ہے نہ نماز چھوٹتی ہے اور دوسرا جو ہے زہک زہک ہے زہک میں نہیں ہسنا انسان ایسا ہسے ہنسی کی آواز خود سن لے لیکن سامنے والا آپ کی ایسے کی آواز نہ سن سکے اس کو زہک کہتے ہیں تو زہک کی صورت میں بھی جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا اور تیسرا جو ہے قہقہ قہقہ مطلب اتنا کھل کھلا کے ہنسا ہے کہ خود بھی سنا اور دائم بھائی لوگوں نے بھی سنا اس کو قہقہ بولتے ہیں تو اس کا بتا رہے ہیں کہ قہقہ جو ہے اس کے بارے میں حکم بتایا کہ قہقہ سے مراد یہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں یہ نماز میں اگر قہقہ مار دیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور یہ جو خلاف قیاس ہے کیونکہ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ جماعت ہو رہی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواز پڑھا رہے تھے وہ نابینا صحابی سامنے سے آ رہے تھے اب وہ نابینا تھے ان کو پتا نہیں چلا یہ تھا ہم نے ایک گڑھا تھا وہ بیچاری نابینا سے گڑھے میں ان کا پیر آیا اور وہ درام سے گرے اور آدمی جب گرتا ہے تو اس کی حییت تو ہر طرح کی بن سکتی ہے وہ ایسی موزی کا خیز ان کی حییت بنی کہ پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے وہ ایک دب ہنس پڑے کہکہ مار کے ہنس پڑے اب قہقی کی آواز جو ہے کئی لوگ کہکس جب ہنسے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے قہقہ مار کے ہنسے ہیں ان کا وضو ٹوٹ گیا وہ جا کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑے تو آپ نے قہقے سے وضو ٹوڑنے کو خلاف قیاس آپ نے حکم دے دیا لہٰذا آج اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں قہقے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا بھئی نماز کی حالت میں نماز سے باہر اگر آپ وضو کر کے قہقہ مار ہے اس وضو ٹوٹا نماز کی حالت کی بات ہے تو اس میں کیوں ٹوٹ گیا اس لئے ٹوٹ گیا کہ نبی نے حکم دیا تک وضو ٹوٹ گیا اب کیوں دیا یہ ہمارے قیاس اور عقل میں آنے والی بات نہیں نبی نے کہہ دیا بس عمل کریں گے تو یہ ہے اس لئے قہقے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے آگے شرطیں بیان کر رہے ہیں اس کے آگے شرطیں کیا ہیں تین شرطیں پہلی شرطیں پہلی شرطیں کہ ہنسنے والا بالغ مرد یہ عورت ہو کیونکہ نابالغ کے قہقے سے وضو نہیں جوٹتا اب نابالغ بچہ اگر آٹھ سال کا ہے وہ قہقہ مار کے ہنس پڑا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن یہ بالغ مرد عورت ہونی چاہیے نمبر دو جاگتے میں ہنسے جاگتے میں ہنسی ہو پہلی اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں قہقہ مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اب نماز میں کھڑے کھڑے سو رہا ہے اب ایک دم پتہ نماز میں کیا دیکھا تو قہقہ مار دیا یا تشاؤت میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھ لیا پتہ نے قہقہ مار دیا تو نماز کی سویا ہوا نہ ہو جاگتے میں ہنسے کسی کو منظر کو نظارے کو دیکھ کے یا کچھ چیز سوچ کے نمبر تین جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکو سجدے والی نماز ہو وہ باقیدہ نماز ہو لیکن نماز جنازہ میں وہ قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اب نماز جنازہ ہے اس کے اندر قہقہ مار دیا کوئی نالائق ہی ہوگا ایک جنازہ کی نماز میں قہقہ مارے گا اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہیں سامنے میت پڑی ہے لوگ جو اس کو دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ اندر قہقہ مار رہا ہے تو اس صورت میں نماز جنازہ کے اندر قہقہ مار دیا تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا نماز پڑھ سکتا ہے سوال کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑھ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی دوسرے کی شرمگاہ کے نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹا یا نہیں جواب اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصدن یا بلا قصد نظر پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اپنی شرمگاہ دیکھ لیا کسی دوسرے کی دیکھ لیا وضو کی حالت میں اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا یہ بتا دیا ہاں اگر جو ہے کوئی ایسی ناقض وضو چیز خارج ہو گئی اس صورت میں وضو ٹوٹے گا پیسے جس دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ اب انوان ہے غسل کے باقی مسائل سوال غسل کی کتنی قسمیں ہیں جواب تین قسمیں ہیں فرض سنت و مستحب فرض سنت و مستحب تین قسمیں ہیں غسل کی سوال غسلیں فرض کتنے ہیں جواب چھے ہیں ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آئے گا آگے اس کی تفصیل ہوگی یہ فرض کون کون سے ہیں سوال غسل سنت کتنے اور کون کون سے ہیں یعنی سنت غسل کون کون سے ہے اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں فرمایا کہ غسل سنت چار ہیں چار اور وہ چاروں یہ ہیں نمبر ایک جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا یہ سنت ہے جمعہ کی نماز کے لئے نمبر دو دونوں عیدوں کی نماز کے لئے غسل کرنا یعنی عید الفطر عید اضحا ان کی نماز کے لئے غسل کرنا یہ سنت اور نمبر تین حج کا اعرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا حج کا اعرام باندھنے سے پہلے غسل کیا جائے اور نمبر چار عرفات میں وقوف کرنے کے لئے غسل کرنا میدانی عرفات میں آپ چلے گئے وہاں پر آپ جو غسل کریں وہاں پر جیزے گرمی بھی ہوتی ہے تو لوگ جو لنگی باندھ کے پھر بالٹی سے پانی اپنے پر اُڑیلتے ہیں تو غسل کرتے ہیں تو یہ سنت ہے سوال غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں جواب غسل مستحب بہت ہیں جن میں سے چند غسل یہ ہیں شابان کے مہینے کی پندروی رات میں جسے شب برات کہتے ہیں غسل کرنا اب شب برات میں غسل کرنا یہ مستحب ہے یعنی بہت پسندیدہ ہے یہ ابھی شب رات گزری ہے نمبر دو عرفہ کی رات میں غسل کرنا یعنی نوز الحجہ کی رات میں غسل کرنا یہ جو مستحب ہے نمبر تین سورج گرہن کے وقت غسل کرنا سورج گرہن ہو رہا ہے تو اس وقت آپ غسل کر لیں یہ جو ہے مستحب اور چاند گرہن کی نماز کے لئے غسل کرنا چاند گرہن ہو رہا ہے اب آپ نے نماز پر نہیں ظاہر ہے تو اس سورج میں آپ نے غسل کیا تو گیا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لئے غسل کرنا یہ بھی مستحب نمبر پانچ نماز استسقا کے لئے غسل کرنا یعنی بارش طلب کرنے کے لئے نماز پڑھنی ہے آپ نے کھولی میدان میں نکلنا تو اس سے پہلے غسل کر کے آپ جائیں مستحب ہے نمبر چھے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لئے غسل کرنا مکہ معظمہ میں داخل سے پہلے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آپ جا رہے ہیں نمبر ساتھ یا مدینہ منورہ میں داخلے کے لئے غسل کرنا تو مدینہ منورہ میں داخلے کے لئے غسل کریں یہ نمبر ساتھ نمبر آٹھ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا یعنی جس بندے نے غسل دیا میت کو تو وہ جب پھر غسل کرے اس کے بعد تو یہ مستحب ہے لوگ اس کو فرض واضح بھی ضروری سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں مستحب ہے کرے بہت اچھی بات ہے کیونکہ میت کو نہلانے سے کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر نہیں لگ گئی نجاست کہ آپ کو غسل و آپ کو فرض ہو گیا ہے آپ مستحب ہے آپ غسل کرنے اچھی بات ہے کیونکہ نہلانے کو دوران جائے کوئی نجاست کوئی ایسی چیز لگ گئی یا یہ کوئی بھی ایسی جو علودگی ہو گئی ہے آپ غسل کرنے کوئی بات نہیں مستحب نمبر نو کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا کافر اسلام لے ہے جب اسلام میں داخل ہو گیا اب کافر غسل کرے تو کہا جیسے باطن کو میں نے پاک کر لیا تو زہر کو بھی پاک کر لے سوال اگر غسل کی حاجت ہو دریا میں غوتہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں جب اب ہاں ادا ہو جائے گا بشرت ہے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے اب غسل کی حاجت تھی اور اس نے دریا میں ڈوبگی مار لی یا سرنگ پول میں کود گیا تو اب وہ باہر نکلیا پورا گیلہ ہو کے تو غسل ہو گیا یا نہیں کہا ہو گیا لیکن دو چیزیں جو کہ فرض ہے وہ کیا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا تو موں میں پانی ڈالے کلی کرے بقیدہ اور ناک میں پانی ڈال لے تو یہ فرض اس کے جب پورے ہو گئے ہیں اس صورت میں اس کا غسل مکمل ہو گیا سوال غسل کی حالت میں قبلہ کی طرح مو کرنا جائز ہے یا نہیں جواب اگر غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلے کی طرح مو کرنا ناجائز ہے اور سطر چھپا ہوا ہو تو مضاقہ نہیں اس لئے غسل میں بھی مستحب یہ ہے کہ غسل خانے کے اندر بند ہو کر بھی آپ اگر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو لنگی پہننی چاہیے پھر بھی کوئی کپڑا کے لنگی پہن کے آپ کو غسل کرنا چاہیے یا یہ کہ وہ کچھا بچھا پہن کے آپ کو غسل کرنا چاہیے شرم کا اوپن نہ ہو یعنی پھر بھی اس میں خطر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے جب غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے تو ننگے بدن نھانا جائز ہے جائز ہے لیکن میں نے بتایا کہ افضل یہی ہے کہ اس صورت میں بھی آپ جو لنگی باندیں یا جانگیاں وغیرہ پہن کے غسل کریں تاکہ شرم کا اوپن نہ ہو تو یہ مستور افضل ہے لیکن جائز ہے آپ بھی کر سکتے ہیں سوال غسل میں مکروہ کتنے ہیں جواب پانی زیادہ بہانا یہ ایک مکروہ ہے نمبر دوسر سطر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا اب ننگا ہے اندر سے باتیں کر رہا ہے تو یہ وہ صحیح نہیں نمبر قبلے کی طرح مو کرنا یہ بھی جو مکروہ ہے جارہے مکروہ ہے تو اس کا نہ کرنا مستعب ہے نمبر چار سنت کے خلاف غسل کرنا جو بھی سنت طریقہ بتایا اس کے خلاف غسل کرنا یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے سوال اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں جواب غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا پھر وضو کی حاجت نہیں اب یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی غسل کر لیا اس کے بعد وضو کرے یا نہیں کرے اصل طریقہ تو وہی ہے غسل کا پہلے طریقہ آ گیا ہے کہ پہلے پورا نماز والا وضو کریں غسل سے پہلے سب سے پہلے استنجا کر کے بدن سے نجاست دور کریں پھر پورا نماز والا وضو کریں اب غسل کریں اب دورانے غسل اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے تو پھر آپ کا وضو چکے اوریڈی ہو چکا ہے لہذا اب غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جائے آپ نے پہلے وضو نہیں کیا اور دوران میں بھی وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ جو غسل کے بعد بقیدہ وضو کریں لیکن اگر آپ نے غسل کیا پورا غسل کر لیا ناگ میں پانی ڈال لیا موں میں کلیوی کر لیا سب کر لیا تو پورا غسل کر لیا دوران میں وضو نہیں ٹوٹا تو پھر آپ کا وضو بھی ساتھ ہو گیا ہے اب آپ کو دوبارہ جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ منع لکھا ہے بعد میں آپ وضو نہ کریں